موسیقی سلام ہوئے انپار سلام ہوئے انپار سلام ہوئے انپار سلام ہوئے انپار کے سرکار حرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی وہ خدا کا معبوب بناتا جس نے ان سے محبت کی وہ خدا کا اے حضور نے اصل ولی بنندہ نسکہ دسے ہے ولی بنندہ سلام ہوئے بیت پر جن کی محبت میں مبتلا ہونے والا ولایت سے کم درجے پر مری نہیں سکتا جن کی محبت میں مبتلا ہونے والے کی موت ولایت پر ہوتی ہے مل کر بولو تو کس پر ہوتی ہے ولایت پر ہوتی ہے عدرت علی کے لیے یہی تو کہا سرکار نے بلا امر جی وہ یاد ہے نا جدو اسرکار پاک نے ہاتھ نپ کے اتیا کویا ہے مَنْ كُنْ تم مُولَهُ فَاظَ عَلِيُو مُولَهُ دب کے بولو جدہ میں مولا ادھالی جدہ میں مولا ادھالی جدہ میں مولا ادھالی عجیبی چھپ کو سنگیو جدہ میں مولا ادھالی جب سرکار نے یہ اعلان کیا اور سب سے پہلے میرے آقاو مولا عمر فاروق پاک نے مولا کہا لی اور پھر سرکار نے اس کے بعد کیا برمائے اللہ موالے موالا ہو یا اللہ اونمی اپنا محبوب بنا لے جڑا علی نوح اپنا محبوب بنا لے ان کے باپ داداؤں سے محبت ان سے محبت ان کے بچوں سے محبت اللہ کی محبوب ہونے کی سند ہے بلکہ میں تقریر کو تھوڑا سا مبتسار بھی کروں گا پر لگے آتھوں اگر آپ مجھے اجازت لیں تو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا دوں جس سے آپ کے ایمان کا پرندہ اوہ اتعرس تک پہنچ جائے اے جازت اے جازت ہم ان دستیر ہوئے پہ تو بڑا مزاج کس طرح کس طرح دا ہے میرے کلجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس اہلِ بیعت پر درود و سلام اور پھر اصحاب پر درود و سلام ان پر درود و سلام جنہیں صدیق کہتے ہیں زور اتنا ہی چاہیے جتنا مولا پر لگایا تھا ان پر سلام جنہیں صدیق کہتے ہیں اور جن کی پیدائش کے وقت جن کی ماں کہتی ہے میں اپنے اکنہ نہ سڑے ہیں او مبارک ہو تجھے خدا کی لونڈی تین خدا او پتر دیتا ہے جڑا دوزت توں ازا دے حضور دا رفیق کے اسمانہ تے بھی صدیق جو نبی کے اجرے میں داکل ہوتے ہیں نا سرکار فرماتے ہیں آؤ آؤ صدیق آؤ صدیق تم جہنم سے ازاد ہو مائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان کس وجہ سے میرا عبو ازاد ہوا ہے فرمایا چک کر عائشہ میں محمد جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تیرے باپ کے دل کو بار بار دیکھا ہے جتنی محبت میری تیرے باپ کے قلیجے میں ہے میری پوری امت کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے تجیق دے تیرے عبید ایمان تو لیا جائے نا میری امت دے ایمان تو میں نے رب دی قسمیں تیرے باپ کا ایمان بھاری پڑ جائے کہہ دو سبحان اللہ ان پر سلام ہو جنہیں سرکار فرماتے ہیں انت سائبی فی الغار و سائبی آلا لحاظ کہ تیرے صرف غار بھی تھی میں اپنا سر تری چولی بھی ترک کے نہ ستا رہا اور قیامت علی دہرے عوض پر بھی تُو میری بغل میں بیٹھا ہوا ہو ان پر سلام ان پر سلام یہ جملہ سنیئے گا بڑا بھاری آنے والا ہے ان پر سلام جن کو چوتھے دن مولا علی نے یہ فرمایا ان پر سلام جن کو چوتھے دن جن کی خلافت کے اعلان کے بعد چوتھے دن مولا علی نے یہ فرمایا قدمت الرسول فمن اللذی میں یؤخی روکا صدیق مسلح پر کھڑا ہو جاتو میں دیکھتا ہوں کس ماں نے پتر جنہیں جڑا تن روکے و تم تو وہ جسے رسول مسلح پر کھڑا کر گئے زور سے کہہ دو سبحان اللہ سرکار صدیق پر سلام شاہ جی کا برائید ہے نا اور سلام ہو پھر ان پر جن کو عمر کہتے ہیں ان پر سلام جن کو جن کا نام لونہ شیطان فرہ یا فرہ کا باب پڑتا ہے اور ڈاکٹلو مہر صاحب اور کسی سیگے کی تعلیل اسے آتی ہو یا نہ شیطان کو حضرت عمر کا نام لوت بما کالیل کے فرہ یا فرہ پڑتا تھا رکتا نہیں ہے وہ جو اہلِ بیعت کے عاشق ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں ان پر سلام جن کا نام عثمان ہے ان پر سلام جن کا نام عثمان ہے ایک دن مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کے صحابہ نے کم کمیں یہ جو دیئے نہیں ہوتے دیئے اے ہونتے لیٹان لگی ہیں نا کم کمیں جے تو پہلے وقتوں میں دیئے ہوتے تھے تو حضور پاک کے صحابہ میں سے کچھ دوستوں نے دیئے جلا کر اس روز کھانا اچھا بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش بہت بہت زیادہ خوش تھے تو بولا کر حضور پاک پہ بٹھایا یا رسول اللہ آج کوئی نبوی ناعت لکھی ہے حسان بن صحابت میں ایک دیو ناعت بھی سن جاؤ تھے آج خوش بہت تو تسامیسان میں کچھ عطا فرمائے تو نبی پاک کی طبعہ اقدسٹ ہوتی نا آلتِ امبسات میں تھے اور یہ حضرت صاحب کی بھلا پیر جی جانتے ہیں آلتِ امبسات اور انکباز کیا ہوتی ہے یہ صوفیوں کی خاص دو آلتیں ہوتی ہیں آلتِ انکباز اور آلتِ امبسات اور جب آلتِ امبسات ہوتی ہے تو فیضان اسی وقت جاری ہوتا ہے اور آلتِ انکباز میں کوئی مائی کلال ان سے فیض نہیں پاسکتا اس وقت اللہ اللہ بس اللہ پاک بس اس اپنے عبیب کے صدقے ہمیں آلتِ امبسات سے نفع پانے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے کلجے کے ٹکڑوں سرکار پہ اس وقت ہوں آلتِ امبسات تاریخ تھی سرکار مسجد میں تشریف فرمائیں کان کھولے آئے ذرا آپ نے میں حضرتِ عثمانِ غنیت کی برگاہ میں سلامی پیش کرنے لگا ہوں سرکار بڑے خوش تو صحابہ آئے روشنی بڑی کی ایک صحابی اندر آئے انہا عرض کی تھی یا رسول اللہ انساء بن سعدین رضی اللہ تعالیٰ عنو کالا سعال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آفیل جنگ نتِ برکن ایک ذاتی آگے آیا اس چوکیاں تکیاں نہ دیئے شیئے بلدے انہیں آتھ جوڑ کے عرض کی تھی میرے ماں باپ قربان ہون اے اینجدی روشنی جنت بجلی ہوئے گی اس طرح کی روشنی جنت میں بھی فرمایا یا رسول اللہ آفیل جنتِ برکن جنت میں بھی بجلی ہوگی نور ہوگا روشنی ہوگی سوال جب کرنے والا کر چکا سرکار دوال مجھ کے کھڑے ہو گئے ادھر کراچی کے رہنے والوں مجھے دیکھنا سائی نے کھڑے ہو کر ایسے کہ یا ادھر میری آنکھیں میری طرف لگاؤ سائی مبارک نے اپنا قدمِ اتھر اوپر اٹھایا اور فرمایا واللذی نفسی بیجدہی پیر اٹھے چک کے نصرکار نے فرمایا واللذی نفسی بیجدہی اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے اِنَّا عُسْمَان لَيَتَحَبْ وَل اِنَّا عُسْمَان لَيَتَحَبْ وَل فَتَّبْ وَرَكُلْهُ الْجَنَّا جب میرا عُسْمَان جنت میں قدم رکھے گا تو قدم دھرتے ہی عُسْمَان کے جنت جاگ باگ جاگ باگ جاگ باگ جاگ باگ اور انہیں کیسے بھول جائیں جن کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے جن کا نام لینا عبادت ہے فرمایا ذکر و علیہ عبادتن النظر و علیہ وجہ علیہ عبادتن ذکر و علیہ یاقل الزنوب کما تاقل نار الخطبہ میرے علی کا ذکر ایسے گناہ کھا جاتا ہے جیسے لکڑ آگ کو یا مولوی صحبان الوے بھولی مزاق نہیں میں کر رہا ہوں ایسے علی کا ذکر کھا جاتا ہے گناہوں کو جیسے لکڑ کو آگ کھا جاتی ہے علی کا ذکر گناہ کو باقی چھوڑتا ہی نہیں ہے کہہ دے حضور نار سبحان اللہ اور میرے آقا مولا سیدنا صدیقے کو ایسے کر کے دیکھیں اللہ کی قسم ٹک ٹکی بان کے آجت ابو بکر کے چرے پہ تمہاری آئی شاہ صدیقہ عرض کر دیا نے ابو جی تو اڈام کام کھاٹا ہے تُساں صدیق دے چیرے ہل تک دے وہ فرمایا تیرہنی چپ کرنا اینا کنہ نل سڑے آئے چیڑی اکھ علی دے مکڑے تے رہن دیئے دیدار وچ رہن دیئے عبادت وچ رہن دیئے عبادت اللہ اکبر ان پر سلام جو کوفے کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں محمد النبی و اخی وسید و حمزت سید الشہداء عمی بجعفر ان اللذی یدخی و یمسی یتیر معلم اللہ اکت ابن امی فرمایا وہ جو اللہ کے عبیب ہیں انہوں نے مجھے بھائی بولا ہے اور وہ میرے یہ اور بات ہے کہ اس میں یاد رکھنا حضرت علی پاک نے ساری زندگی فرمایا آنا عبید امین عباد مصطفیہ یہاں آپ اپنا اپنا نصب اور اپنے کمال بیان کرنے کے لیے کوفے والوں سے کہتے ہیں لوگو سرکار نے رحم کرتے ہوئے مجھے بھائی فرمایا اور سرکار اور جو سید و شہدائیں وہ میرے ہی چچا ہیں اور وہ جاپر جو صبح اور شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا پھرتا ہے کوئی اور نہیں علی کی ماں کا ہی جایا ہوا بیٹا علی کا بھائی ہے ان پر سلام ان پر سلام جن کے لیے سرکار نے فرمایا خود حضرت علی فرماتے ہیں لَا عَيْدَ النَّبِيُّ عَلَيَّ اللَّا يُحِبَّنِ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِدَنِ إِلَّا مُنَافِقِ نبی پاک نے میرا ہاتھ نب کیا کہا علی کبرائینا تیرے نل بیمان محبت رکھ نہیں سکدا تو منافق دے دل وچ تیری محبت آئی نہیں سکدی صلاح و سلام کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ جلہ وعلا ہماری آج کی سادری کو مقبول اور منظور فرمائے اور اس کے بعد میں مشکور ہوں بہت زیادہ پیرِ طریق رہبرِ شریع عارفِ بِاللَّا صوفیِ بَاسَوَا گُلِ گُلْشِنِ مُصطفیٰ آلِ اولادِ مُرْتَزَا عدرتِ عَبَلْ مُقَرَّم شیخُ الْمَشَائِف ڈاکتر محمد اشرف الْجِلَانِ دامت برکاتہ مُلَالِیہ قدسیہ کا جن کی انویٹیشن پر میں آذر ہوں اور یہاں آکھر مجھے بہت زیادہ راحت اور خوشی ہوئی اور سب سے بڑی میں اپنی خوشنصی بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں علماء تو سارے یہاں پر میری آنکھوں کے تارے ہیں لیکن حضرت مفتی عظم پاکستان مفتی سندھ و بلوچستان بلکس خوش آپ سے ملقات کا شرف حاصل ہوا ایک زمانہ پہلے کسی قدیم وقت کی بات ہے کہ میں حضرت کے گھر میں سید رفان شاہ مشہدی صاحب کے ساتھ رات میں ٹھہرا تھا اور ان کے گھر میں ایک آم پکا پیڑ لگا ہوا تھا اور وہ بڑے رات کو توڑ توڑ کے میں نے اور رفان شاہ جی نے خائد اور وہ بڑا میٹھا عام تھا بلکل اسی طرح میٹھا تھا جس طرح خود حضرت مفتی صاحب کے بلا میٹھے ہیں اللہ پکا آپ کا سایہ اہل سنت والجماعت کے سروں پر تعدیر سلامت رکھے آپ کو رفی شان اور عالی مقام اور آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور مجھ جیسے ہجدان اور دگر علمائے زبل اکرام اور آپ کا سایہ تعدیر سلامت رکھے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبتِ اہلِ بیعت بہت بڑی شئر محبتِ جس بندے کے ہاتھ میں محبتِ اہلِ بیعت آگئی اس کا بیڑا پار مل کر قیدو سبحان اللہ مجھے معلوم ہے میں آپ کو زیادہ تتاؤں گا نہیں سناؤں گا اب ایک ایسی حدیث شریف جس کے سنانے میں ہی پونہ گھنٹا لگ جائے گا اور جس کے سنتے ہی آپ کے دل کی کلی اٹھ جائے گی صرف آپ کی نہیں یہ دعوے زمینی کہتا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں میرا کوئی اور بھی کھاتا ہے اندر اللہ صرف آپ کی نہیں کھل اٹھے گی یہاں جو سٹیج پہ حدرت ہے ان سب میں سے ایک ایک ہی کلی کھل اٹھے گئے محبتِ اہلِ بیعت تکثیر جہاں ہے محبتِ اہلِ بیعت دنیا اور آخرت میں سرمایہِ ایمان ہے اور محبتِ اہلِ بیعت وہ شیر ہے جس کے من میں آگئی اللہ نے اس کو اپنے فضل سے مالا مال فرما دیا وہ محبت ہو مولا علی کی یا وہ محبت ہو ازواج کی یا وہ ہو اصحاب کی اور بلخصوص حسنین کریمین کی اور ان کے ان نور بھرے بچوں کی جن کے لیے میرے عالی حضرت فرماتی ہیں تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور یہ شیئر میرے سنی پر آکھاٹ میں پڑھے دیاں تکیہ حضور کی بلا پیل جی انہت خانہ نو تو آمدہ ہی کونی شاید جڑے مولوی ذراز میں انہیں بچ بھی تھوڑا تھوڑا آج کل یہ آمدی جاندی ہیں حضرت قلیدی سکرنہ نے بڑے کٹ دے نے تو ہم دل نل دس رہا ایک چند بندے جڑے لینا جڑے آلہ حضرت پکے پیروپار نے انہوں نے چھاڑے تکیہ مولویہ دیاں میں بارہ بچ دے ہوئی تکیہ دے ہڑی بارہ بچ دے تکیہ میں جہاں سے میرے چھے بچ رہے ہونڈا انہوں نے مطلب بارہ بچ جاندی ہیں مولو گانا ہم انہوں نے کیوں لے دی نور یہ آلہ حضرت کا شیئر ہے نور بنتے نور نور ادھر میرے حال تکو نور بنتے نور زوجے نور نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور فرمایا وہ فاطمہ جو نور ہے اور ان کے ابو نور ہیں اور جن کی وہ بی بی ہیں وہ بھی نور ہیں اور جو ان سے دو جنے ہیں وہ بھی دونوں نورا نالا نور ہے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 وعدت کی کلی اللہ رہے لہا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تھا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسنے سبتیں ان کے جاموں سے حدیمہ نور کا یہ اس خاندان کی محبت سرمایہ حیات ہے اس خاندان کی محبت ایک صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے جن کے قلب میں اسنین کی محبت نہیں ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہے خدا کی عزت و ناموس کی قسم شروع میں سرکارِ صدیقِ پاک سے کر دیتا ہوں پھر میں آگے وہ صدی شریف کی طرف آتا ہوں حضرت علیہ مرتضی شریف لا رہے ہیں آپ کے دائیں طرف حضرتِ حسن ہے دائیں طرف حضرتِ حسین ہے دونوں کو لے کر آ رہے ہیں حضرتِ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہیں اس وقت آپ کا زمانہ ایک خلافت ہے آپ نے حضرت علیہ کو اتنے دور سے آتے ہوئے دیکھا جتنے دور یہ گیڑ آپ کا بنا ہوا ہے کتنے دور حضرت علیہ ہے حضرت موبکر صدیق کے داڑی مبارک سبھید ہے بلکل سبھید آپ اس وقت گوڑے ہیں قوامِ زوف ہے کمزوری ہے زیست کے آخری اجام ہے حسنین آ رہے ہیں تو صدیقِ اکبر وہاں دیکھ کر انہیں یوں بیٹھ گئے یوں اور اپنے آتھوں کو یوں کر لیے اپنے آتھوں کو یوں کر لیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں علی آگے آتے ہیں اور سیدنا صدیقِ اکبر دونوں شہزادوں کو سینے سے لے کر بھیج دیتے ہیں اور دباتے ہیں اور دبانے کے بعد کوشش کرتے ہیں دونوں کو اٹھانے کی لیکن ان کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ میں اٹھنے ہی پاتے ہیں میرے آخواں سیدنا صدیقِ اکبر پھر کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی نہیں اٹھ پاتے ہیں جب تیسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں چھوڑ دیجئے وزن زیادہ ہے چھوڑ دیجئے تو جو جبلہ اب بکر پاک فرماتے ہیں وہ سنیے فرماتے ہیں علی کسے چھوڑ دوں علی کسے چھوڑ دوں اگر یہ چھوٹ گئے تو مصطبا کا دامن چھوڑ جائے گا اور یہ خوش ہو گئے تو میرے آقا خوش ہو جائیں گے اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر پھر جو جبلہ کہتے ہیں پھر برماتے ہیں علی ان کے ناک کو دیکھو ان کی آنکھوں کو دیکھو ان کے رکسار کو دیکھو ان کے اونٹھوں کو دیکھو یہ تمہاری طرح تو نہیں ہے ان کو دیکھ کر مجھے صورت مصطفیہ یہاں نا جاتی ہے کوئی صحابی ایسے صحابہ کیسے ان سے دور رہ سکتے تھے جبکہ صحابہ کا تعالی یہ ہے کہ انمسور ابن مخرمہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ قالا انہا اروت جعل جرمکو صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اینے ہی فراجا اروتو الا کومن فواللہ اے کومن لقد وفتو علا الملوک وفتو علا قسر وکسر ون نجاشی واللہ ار رئیتو ملکن قطو وہ کیسے دور رہ سکتے تھے وہ تو اس پانی کے کترے کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جو وجودِ رسول سے مس ہوتا تھا اور میں توجہ طلب نکتہ بتلانے لگاؤں میرے کلیچے کے ٹکڑوں جو صحابی جو صحابی پانی وجودِ مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو وجودِ رسول کے خارج سے وجودِ رسول کے خارج سے پانی کا کترہ لگے تو صدیق اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے اور جسے رسول جگر کا ٹکڑا کہا دے صدیق اسے کیسے نیچے کہنے دے صحابہ کا بھی سرمایہ ہے ایمان اہلِ بیعت کی محبت اور پھر سرکارِ قمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں حضرت عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی قبر میں فرشتوں کو بھی وقت ڈال دیا تھا یہ میں پجابی میں کہہ رہا ہوں فرشتوں کو بھی جنہوں نے اہلِ بیعت کی محبت پر مل کر بولو اہلِ بیعت کی یہ جملہ سنیں اہلِ بیعت کی ایک دن رحمتِ عالم ایک دن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں خطبہ ارشاد کرمارے ہیں نبی پھر گھرا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولیں سائن کی ایک صفت ہے بشیر ایک صفت ہے نظیر سائن جب خوش قبری سناتے ہیں تو کوئی رونے والا نہیں ہوتا اور سائن جب ڈراتی ہے تو کوئی ہنسنے والا نہیں ہوتا سائن ڈرارہے ہیں اہلِ یعنِ کراچی ذرا توجہ توجہ ابھی آپ کی توجہ شروع ہے ابھی آپ کی توجہ شروع ہے سرکار ڈرارہے ہیں سرکار فرماتے ہیں اے ایمان والو ناپ اور تھول میں کمی نہ کرو اپنی زبان کو راست رکھو سچ بولو جھوٹ سے بچو زنا سے بچو چوری سے بچو قتل و غارت سے بچو فتنے اور فساد سے بچو یاد رکھو قبر تاریخی کا گھر ہے یاد رکھو وہاں تم پانساری پلڑ پاؤ گے وہ ایسے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں گش جائیں گے اور یاد رکھو یہ پہلی منزل ہے اگر یہ آسان آگے کی آسان اگر اس میں فنس گئے آگے فنس گئے خطبہ زوروں پر جاری ہے نبی پاک پوک ڈرا رہے ہیں اور پوری جماعت رو رہی ہے آباد آرہی آرہی پوری جماعت ملکر بولیں گریہ آنکھوں سے نہریں آنسوں کی روان داڑیاں صحابہ کی تربتت حضرت ابوبکر صدیق دائیں بیٹھتے ہیں عمر پاک بائیں بیٹھتے ہیں آج خلاف معمول عمر دائیں بیٹھ گئے صدیق پاک بائیں بیٹھ گئے حضور تقریر فرما رہے ہیں جماعت رو رہی ہے ایک دم نبی پاک ایسے مڑتے ہیں اور عمر فاروق کی طرف دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر مسکرہ رہے ہیں جماعت رو رہی ہے اور عمر سمجھا رہی ہے نا باقی پوری جماعت رو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق مسکرہ رہے ہیں سرکار پاک ایسے متوجہ ہوتے ہیں شادی اٹھیا ہے جو نبی پاک ایسے متوجہ ہوتے ہیں یوں آتھ پکڑتے ہیں یہ گلاس آگے آج ہے یہ یوں آتھ پکڑ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق ایدر مجھے دیکھیں آتھ پکڑ کے فرماتے ہیں لیمہ تتبصہ ہوں مسکرائے کیوں ہوں میں ڈرا رہا ہوں قبر کی واشد سے تاریکی اور ہندیرے سے لوگ رو رہے ہیں آپ مسکرہ رہے ہیں بیان کرو مسکرائے کیوں عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ در مجھے بھی لگتا ہے آپ نے فرمایا یہ بتا ابھی جتنا میں نے ڈرایا ہے در اس سے سوا ہے اب تو سن اے عمر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری قبر میں دو فرشتے آئیں گے سیاہ رنگ والے کندوں سے لمبے لمبے ان کے بال ہوں گے ایک ایک فٹ لمبے ان کے دانت ہوں گے پیلی زرد ان کی آنکھیں ہوں گے اپنے جبروں سے تیری قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے پھر تیری قبر میں تجھے بٹھائیں گے اور پھر تجھ سے پوچھیں گے من رب کا تیرا رب کون ہے اس وقت کیا جواب دے گا سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جواب بعد میں ارز کروں گا پہلے فقیر کی ایک التجاہ ہے آذر رہیے گا آذر پہلے فقیر کی ایک حضور پاک نے فرمایا تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو عمر ارز کی یا رسول اللہ یہ جو کفیت ہے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو کفیت ہے پہلے یہ ارشاد فرمائیں یہ ختم ہو جائے گی یا رہے گی سمجھائی یا رسول اللہ پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ کفیت ختم ہو جائے گی یا رہے گی پھر میں ارز کرتا ہوں کہ فرشتوں سے کیا کروں گا اور فرشتوں کو جواب کیا دوں گا رحمتِ عالم نے مسکرہ کر فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہاں بھی نہیں چھوڑوں گا قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گا حشر میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور تو اور جنت میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا سرکار نے یہ فرما دیا بڑی مزیدار بات ہے سنیے یہ نصف نصف ٹکڑے آپ نے عدیش شریف کے کئی مرتبہ سنے ہوگے میں شروع سے منڈو شنڈو میں آتھ رکھے آیا آج سمجھا رہی جے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انکھوں کے تاروں سرکار نے جب یہ فرمایا تو نعرہ تکبیر بلند کی حضرت عمر فاروق نے اور نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اب میں جانوں اور فرشتے قبر کے جانے میں جانوں اور میری قبر کے فرشتے جانے لو صاحبوں پوری جماعتِ صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئے وقت تیزی سے گدرا رحمتِ عالم کا وصال ہوا خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق ہوئے توجہ ہے اب اب یہ پوری حدیث شریف چل رہی ہے اسی طرح جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو ایک دن ابتدائے خلافت کا زمانہ ہے ایک دن مدینہ کے ملحب میں باہر امامِ حسن اور حضرت امیر کے لگتے جگر کھیل رہے ہیں اور کوئی نووارد آتا ہے مدینہ کل منورہ میں اور وہ آن کر انہی دونوں بچوں سے پچھتا ہے اینہ بھائی تو مالکِ مدینہ مدینہ کے بادشاہ کا سلطان کا گھر کہاں ہے تو حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں یہاں سے ایسے جاؤ گے ایسے جاؤ گے ایسے جاؤ گے ایسے جاؤ گے آنکے جاؤ گے میرے امیر کا گھر ہے ابن علی نے جب یہ بات سنی کھینچ کے ایک دپڑ مارا وہ بچے تھے نا تو ایک دپڑ رسل گیا اور فرمایا یہ غلام کا گھر نہیں پوچھ رہا یہ سلطانِ مدینہ کا پتہ پوچھ رہا ہے تم اسے اپنے اببہ کا پتہ رہے ہو سامنے میرے نانے کا گمبد پاک ہے تم یہ کہہ دو نا کہ وہ سامنے ہجرائے مصطفیٰ ہے